یہ تیسری کانفرنس ہو رہی ہے پاکستان امریکن بزنس آپرچنڈ ڈس کانفرنس پہلی میرے خالصہ لندن میں ہوئی تھی دوسری دبائی میں ہوئی تھی اور یہ پہلی مرتبہ پاکستان میں ہو رہی ہے ایک تو اس سے بڑا اچھی چیز جو خوش آئین بات ہے وہ یہ کہ کم از کم پاکستان امریکن بزنس آپرچنڈ ڈس کانفرنس پاکستان میں ہو رہی ہے ہم اس سے دو چیزیں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے objective دو ہیں ایک تو یہ کہ جو امریکین لوگ ادھر آتے ہیں ہمارے دوست جو یہاں پہ آتے ہیں وہ ان کو ہم پاکستان کی اندر investment opportunities کو showcase کریں گے کہ یہاں پہ کیا کہ آپ invest کر سکتے ہیں اور دوسری جو ہماری goods ہوتی ہیں commerce کی جو جو چیزیں ہوتی ہیں جو ہم export کر سکتے ہیں وہ بھی ان کے سامنے ان کو بتائیں گے کہ پاکستان پاکستان سے مثلا ان کا تکسٹائل ہے لیڈر ہے سوف ویر سرویسز ہیں آئی ٹی انیبلڈ سرویسز ہیں فوٹ ویر ہے دوسری چیزیں ہیں جو پاکستان سے export ہو سکتی ہیں امریکہ تو وہ ان کو بتائیں گے اور ایک پاکستان کا soft image obviously project کریں گے جو زیادہ تر لوگ آئیں گے وہ تو امریکن citizens ہوں گے امریکن ہوں گے جس کے اندر پاکستانی جو کافی عرصے سے امریکہ میں مقیم ہیں وہ بھی آ رہے ہیں اور جو امریکن ہیں دوسرے جو کہ پاکستانی اور جن کے نہیں ہیں وہ بھی آ رہے ہیں اور obviously پاکستانی یہاں کے local business men بھی شامل ہوں گے کیونکہ وہ واپس میں بعض چیز ہوتی ہے اگر کوئی تیسرے ملک سے آنا چاہے تو obviously وہ بہت ہی زیادہ welcome ہے ہم کسی کو روکے تو نہیں ہیں I think کہ قابل ذکر بھی ہے بڑا مضبط کردار ہے اور بڑا اہم کردار ہے امریکہ ایک بہت بڑی منڈی ہے پاکستان کے مسنوعات کے لیے ہماری export کی بہت بڑی market ہے ہم import بھی کافی چیزیں وہاں سے کرتے ہیں جو اس کی بھی ہمیں بہت ضرورت ہوتی ہے بہت سی دوائیوں کی کمپنیاں ہیں جو امریکن بیسٹ ہیں وہ پاکستان میں کام کرتی ہیں دوسری کمپنیاں ہوتی ہیں بڑی food franchises یہاں پہ کام کرتی ہیں امریکن کے جو investment آتا ہے تو اس کے ساتھ technology بھی آتی ہے management techniques بھی آتی ہیں operating procedures بھی آتے ہیں جس سے کہ اور ہم سیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اتنی بڑی economy ہے دنیا کی سب سے بڑی economy ہے تو اس سے تو بہتر تعلقات ہوں تو ہمارے ملک کو بڑا فائدہ ہوگا اور obviously جب ہم ان کو اچھی مصنوعات بھیجتے ہیں ٹیکسٹائلز کی اچھے کمیز اچھے تولیے اچھی دوسری چیزیں بھیجتے ہیں اچھے bed sheets وغیرہ تو ان کے consumers کو ان کے صارف کو بھی فائدہ ملتا ہے کہ اچھی choice ملتی ہے اچھی سستی چیز ملتی ہے اچھی quality کی چیز ملتی ہے تو یہ تو دو طرفہ اس کی obviously benefits ہوتے ہیں اور اس کے obviously ملتی ہے کہ اچھے relations ہوتے ہیں تو اس کے politically بھی اور advantages ہوتے ہیں